توشہ خانہ والا سکینڈل ہے کیا سوچتے ہوں گے وہ جو جن ملکوں سے وہ ملا ہوا تھا ہمیں تفہے چلیں لے لیا آپ نے کوئی نہیں ہے پیسے جم اگرہ دیئے پچاس پرسنٹ تھے یا بیس پرسنٹ تھے یا تیس پرسنٹ تھے کوئی نہیں رولز ان ریگولیشن تھے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک کاروبارش ہو کیا کرنی ہے آپ نے اتنی دولت جو ہے چندہ آپ کھا جاتے ہو چاہے وزقاعت آپ کھا جاتے ہو لوگوں سے پیسے پکڑ لیا ابھی بھی اس وقت بھی لوگوں سے یہ پیسے پکڑ رہا ہے اس وقت بھی میں ڈیٹیل آپ کو بتا سکتا ہوں جو لوگ اس کو فنینس کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں آخر جن لوگوں کو ابلائز کیا جاتا ہے لیکن جنابے والا میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر انہوں نے وہ سارا حقیقی ازادی امپورڈڈ اکومت بیرونی سازش والا بیانیاں اپنا جو ہے دفن کر دیا ہے تو اس ہاؤس کے متعلق جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی جو ووٹر نو کانفیڈنس یہاں پہ ہوا اس ہاؤس کے مجورٹی نے ان کو حقومت سے نکالا اس کے متعلق جو زبان استعمال کی تھی آپ کی کرسی پہ ایک شخص کو بٹھا کے اس سے اس ہاؤس کو ڈیزولف کروا دیا اس اسیمبلی کو ڈیزولف کروا دیا وہ تو عدلیہ جو ہے کیم ٹو آر ریسکیو انہوں نے آئین کو بچایا نہیں تو آئین تو اس دن پامال ہو چکا تھا